ماشاءاللہ مغزِ قرآن مغزِ قرآن روحِ ایمان جانے دی کیا بات قرآن کا مغز کرکس آف تا حولی بوک اگر میں تعلیمات اسلامیہ کو جو قرآن میں لکھی گئی ہیں ان کو میں پریسائز کروں مختصر ورڈ میں بیان کرنا چاہوں تو اس کا مغز کیا ہے سنیے کہتا ہے مغزِ قرآن اور ایمان کی روح اگر آپ کو بتانا چاہوں مغزِ قرآن روحِ ایمان جانے دین ہمارا جو اسلام دین ہے اس کی جان کیا ہے کہتا ہے حَسْتُ حُبِ رَحْمَتُ اللَّهِ یہ اس نے سیکھا حضور مجدد پاک سے اور دوسرا میسج اس نے پہلے تو یہ کہہ دیا کہ عطال رومی ورازی وغزالی کچھ ہاتھ نہیں آگتا بیا ہے سہب آگی لیکن چونکہ وہ ان کے رنگ میں رنگا ہوا تھا اور پھر وہ کہتا ہے زمستانی ہوا میں گھر چتی شمشیر سی تیزی اتنی سکت ہوا تلوار کی طرح کٹتی ہے بندے کو کہتا ہے نا چھوٹے مجھ سے لندن میں بھی آبے سے سہب آئے بھی اگر ڈیڑھ سو سال پہلے وہ تحجد نہیں چھوڑتا تھا آج تو ویسا محول نہیں ہے ہم سے فرض چھوٹ رہے ہیں وہ کہتا تھا جو دنی مجھ سے چھوٹتی تھی وہ بیان کرتی ہے میرے بھائی نے کہ کیوں نہیں چھوٹی تھی کہ سرما ہے میری آنکھ کیسے چھوٹتی اس کی تحجدیں کیسے چھوٹتی سب کچھ پڑھا پڑھنے پڑھانے کے بعد بھی پوچھا کسی نے اللہ ماں کیسے اللہ ماں بڑھا کیسے یہ مقام ملا اس نے کہا کیا بتاؤ خدا کی قسم اس نے کیمرج کا نام نہیں لیا وہ ہی دو زمان کو پڑھو روزگار فقیر میں اس نے ان چیزوں کا ذکر نہیں کیا کیا کہتا ہے مجھ سے پوچھتے ہو یہ مقام کیسے ملا یہ مجھ سے مجھے درد دل سوز جگر کی نصیب دولت کیسے ہوئی یہ سب کچھ کیا بتاؤ تم ملے نہ چاہتے ہو سبحان اللہ تم ملے نہ چاہتے ہو کس کا دل بھی ملتے ہو یہ دولت ہی ایسی ہے جل کرتا ہے ایک کروڑ بار بھرود میرے محموں پہ پیش کرتا ہے اہل محبت سوچو ذرا اپنے ٹائمنگ کی طرف کوئی سو دوسو تین سو پانچ سو دفعہ کر شروع ہم نے بھی بنا رکھا محبت کے دعوے ہی ہیں صرف دعوے ہی ہیں میرے محبوب کو تو دعوے تو شاید پسند نہ آئے دعوے پسند نہ آئے دعوے نے اقبال کی بات ہوئی ہے تو میں نے یہ ارس کیا ہے درود پاک کو پلیز اپنا معمول بنا سبحان اللہ اور آپ کو ہمارے بزرگوں نے بارہ دفعہ اس فضیلت کا اظہار کیا ہے کرتے ہیں کہ سزا فائنل ڈسیجل ہو چکا ہے بندے کے نامہ اعمال پہ کچھ بھی نہیں ہے نیکیاں تھوڑی ہیں فرشتوں نے فیصلہ اللہ پاکے نے فیصلہ کر لیا ہے جہنم کے فرشتوں کو حکم ہو گیا ہے کہ لے جاؤ اتنے میں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں اللہ حضرت نے بھی اس کو بیہم کیا ہے میرے محبوب پوچھتے ہیں کیا فیصلہ ہوا ہے بندہ کیوں رو رہا ہے اس کی لجپال نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہے فرشتوں کو حکم ہے پکڑ کے جہنم میں لے جاؤ میرے محبوب کہتے ہیں چلو نا دوبارہ میرے سامنے تولو میرے سامنے تولو جب تولو تو تولا دو اوہی کچھ تھا نا جو تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹی سی پرچی ڈال دیا نیکیوں کو پلڑے جو بندہ رو رہا تھا جہنم کے دیکھتے انگاروں کی وجہ سے رو پریشان نہ تھا میرے محبوب کے قدموں میں گر کے پوچھتا ہے میرے محبوب کیا اس میں ڈالا فرمایا میرے غلام جو تُو مجھ پہ درود بیجا کرتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تیرا کو درود پا گئے لے تُو مجھ پہ بیجا کرتا ہے سبحان اللہ یارو میں لمبی چوڑی باتیں نہیں کرتا حضرت صاحب نے بڑا پیارا بیان ہمیں فرمانا ہے لیکن میں اتنی بات آپ کی خدمت میں پھر حضرت صاحب کی اجازت سے کرنا چاہتا ہوں میرے نبی وہ نبی ہے میرے آقا وہ آقا رہا ہے آپ نے حضرت تیسری چوتھی جماعت سے یہ کہہانی پڑھ رہے ہیں اردو کی اسلامیات کی کہ ذرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پاکی ایک گلی سے گزرا کرتے تھے ایک عورت اپنے گھر گند بند پھیک کرتے تھے جو پاکستان سے میرے بھائی آئے ادھر کے بہن بچوں کی میں بات نہیں کرتا ان سب کو یہ باقیہ یاد ہے یار سوچنے کی بات ہے مجھے ایک گلی سے ایک بندے نے پتھر بھا رہا ہے گالی دیئے اور میں یہ سمجھ رہا ہوں ہماری عادت یہ ہے اگر تو ہے کمزور پھر تو گالی دینے نہیں ہے مارنا ہے لڑنا ہے زارہ کچھ کرنا ہے اور اگر وہ تگڑا ہے تو میرے رستانہ دل لینا ہے بھئی ایک وار ہی ہویا دو وار ہی ہویا بھئی یہ تو بندہ روزانہ میرے راستے میں کھڑا ہوتا ہے گالی دینے کے لیے مجھے انسٹ کرنے کے لیے بیزت کرنے کے لیے میں پوچھنا چاہتا ہوں لچپالوں کے لچپال سبحان اللہ سبحان اللہ میرے آقا ایک دفعہ اس نے گند پھیکا دوسری دفعہ پھیکا آپ کو پتا بھی چال گیا ہے یہ روزانہ کورا کرکٹ کر کے میرے اوپر پھیکتی ہیں تو لچپال اپنے راستہ کیوں نہیں بدلے سبحان اللہ یہی تو سنت ہمیں بتائی ہے میرے اوپر تو جو گند پھینکے میں تو اس کے ساتھ بلا کرتا ہوں تم تو درود میں دینے والے ہو اور درود بیجنے والوں اپنے مقدر پہ ناز کرو تمہارے ساتھ میرے آقا کیا حال کریں گے تمہارے ساتھ کتنا اچھا برطاؤ فرمائیں گے وہ تو گند پھینکنے والوں کے ساتھ بلا کرتے ہیں راستہ نہیں بدلہ اور خدا کی قسم اشاروں سے چاند کا ٹکڑے کرنے والا میرا نبی سورج کے دو پیس کرنے والا دوبے کو ہرانے والا میرا نبی اتنی داقت والا اشارہ کتا پتاک کے مائی زمین پہ آتی ہے مگر میرا نبی اردار اپنا بتایا ہے میرے گلاموں میں کافروں کو مارنے نہیں آیا کفر کو مارنے آیا میں مشرقوں کو مارنے نہیں آیا میں تو شرق کو مارنے آیا میرا نبی کافروں کو مارنے تو نہیں آیا کافروں کو تو مسنبان کرنے آیا اب ہم حضرت صاحب کی طرف جاتے ہیں میں اس شیر کی ساتھ آپ کو دعوتیں خطاب دیتا ہوں زہ سیمال ارانی فرخندہ پیشانی زہ سیمال ارانی فرخندہ پیشانی علی صیرت حسن ثانی مہیدین جیلانی علی صیرت حسن ثانی مہیدین جیلانی حضور شہنچہ مگداد آقا غوث عاظم کی بارگاہ میں اپنے وزاج کے مطابق جو بھی آپ کی سوانے سے متعلق تربیتی حوالے سے جو بھی عاظرت خطاب فرمائیں اللہ رب العزت ہمیں ان کو سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں دوستو آج کلم کی کبھی نہیں ہے آپ ذرا بیس سال تیس سال پیچھے چلے جائیں ہمارے بوجدات تھوڑا پڑے تھے عمل زیادہ کرنے والے تھے آج ہم پڑھ لیں کیا کیا پڑھ گئے ہیں بی اے امید پی ایج لیاں وہ بھی ہیں کہ سبجیکٹ میں نہیں تین تین چار تر سبجیکٹ میں بہت کچھ پڑھ گئے عمل سے کام ہوگئے حضرت آپ نے وہ وقت دیکھا تھا ہم حدیث پڑھتے تھے جب مارے استاد حدیث پاک پڑھاتے تھے تو علاقے کہے بڑا آدم وہ پڑا بڑے آدم سے اس کو پتہ چلا کہ صبح دس بجے سے لے کر بارہ بجے تک حدیث کی کلاس ہوتی ہے تو بچے آتے ہیں حدیث پاک پڑھنے مفتی صاحب سے حضور وہ باوز ہو خوشبور لگا کے مسجد کی نکر بھی آگے بیٹھ جائے گا ایک دفعہ دبے دبے نفزوں میں استادوں نے کہا باد بختو وہ سپوڈنٹ نہیں ہیں مگر حدیث سننے کا عدب کر رہا ہے آہ سبحان اللہ آج میں ارز کر رہا ہوں کہ علم زیادہ ہے ہمارے عواجداد اتنا نہیں پڑھے تھے جتنا آج ہم پڑھ گئے ہیں لیکن وہ علم کم عمل زیادہ آج علم زیادہ عمل کم ایک بار ہی کہتا ہے عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم اللہ پاکہ میں عمل کی بھی توفیق دے حضرت صاحب جو نصیتیں فرمائیں محبت کا تقاضہ ہے بس اس کو پلے باندھ لیں اور اس پر عمل کریں اللہ پاکہ ہمارے کھوٹے ہوئے جو تعلق ہیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے اسے پھر سب حال فرما دیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین السلام والسلام وعلا صید المرسلین خاتم النبیجین شفی المسلمین رحمتا للعالمین رہات العاشقین مراد مراد المشتاقین عما بعد فعوذ باللہ السمیر علیم و سلطان القدیم من الشیطان اللہین الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم انکا لعلا خلق عظیم عظیم سبحانہ اللہ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلْفَقْرُ فَخْرِي وَالْفَقْرُ مِنِّ سبحانہ فی مقام ثانی اِنَّ مَلَّ مَعْلُ بِنِّيَا قَالَ اللَّهُ تَبَارِكْ وَتَعَلَى فِي شَانِ حَقِّ حَبِيْوِهِ مُخْبِرًا وَعْمِرًا اِنَّ اللَّهُ وَمَلَائِكَةَهُ يُسَلُّ رَلَى النَّبِيِ یَا أَيُّهَا لَّذِينَ آمَرُونَ یَا أَيُّهَا لَّذِينَ آمَرُونَ یَا أَيُّهَا لَّذِينَ آمَرُونَ سَلُّو عَلَيْهِ وَسْلِهُ تَسْلِيمًا جھونکے مصطفیٰ کرنے سلام و السلام علیکِ آرسیدی یا رسول اللہ کوئی زباد خموچ نہ رہے سلام و السلام علیکِ آرسیدی سلام و السلام علیکِ آرسیدی یا رسول اللہ وَلَعَلِكَ وَسْلِهِ آمَرِينَ مقا نہیں ہونی کہ آزادِ مقام مرشدِ افکار کی ہو رہی تھی حضرتِ علامہ کی لحولیٰ قلندر کی تو میرے مرشدِ افکار فرماتے ہیں مقامی ہوں کہ آزادِ مقام ہوں جہاں میں ہوں کہ خود سارا جہاں وہ اپنی لا مقامی وہ اپنی لا مقامی میں رہے خوش میرے اللہ مجھے اتنا بتا دے میں کہاں سبحان اللہ میرے اللہ مجھے اتنا بتا دے میں کہاں خدا بندہ خدا بندہ خدائی احتمامِ خشکتر ہے سبحان اللہ خدا بندہ خدائی احتمامِ خشکتر ہے خدا بندہ خدائی دردِ سر ہے وَلَیکِن بندگی اَسْتَخِلُ اللَّهِ یہ دردِ سر نہیں دردِ جگر ہے مانا حریمِ ناز کا پایا بُلند ہے لے جائے گا اُچھان کے دردِ جگر مجھے ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ مرشد فرماتے ہیں کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہِ دانش کے فرماتے ہیں ورطہ حیرت میں میں پڑ گیا ڈوب گیا کہ کتنی دولت یہاں دو گی کیا کچھ ہم نے لٹایا کیا کچھ ہم نے پایا پایا کچھ بھی نہیں لٹایا بہت کچھ ہے مائے ہستی لٹا دیا ایمان کی پاور جو تھی وہ لٹا دی اپنی پاور کو کمزور کر دیا وہ لوگ جن کا مقام مقام علامہ فرماتے ہیں کہ مقام فقر ہے کتنا بلند شاہی سے شاہوں کے دروازے سے تو وہ ایک لمحے کی خیرات ملتی ہے وہ بھی پتہ نہیں ملے یا نہ ملے کس مزاج میں ہیں کس موٹ میں بیٹھے ہیں مقام فقر ہے کتنا بلند شاہی سے وہاں سے تو کوئی خیرات ملتی ہے نہیں ملتی چند لمحوں کی خیرات ملے گی چند مہینوں کی خیرات ملے گی چند سالوں کا کچھ حصہ بخرہ ملے گا مقام فقر ہے کتنا بلند شاہی سے کتنا بلند ہے کہ جہاں سے وہ کچھ ملتا ہے جو آدمی سوچ بھی نہیں سکتا اور اسی مقام پہ غالباً ایک شخص نے کہا تھا نہ مجھے پتا ہے مگر میں نے لینا نہیں ہے کہا تھا کہ مولا مولا تیرے جو فقیر ہوتے ہیں مولا تیرے جو فقیر ہوتے ہیں وہ آدمی بے نظیر ہوتے ہیں ان کی محفل میں بیٹھنے والے بھی روشن ضبیر ہوتے ہیں فقیروں کی محفل میں بیٹھنے والے پڑے ہوگے نہیں ہیں کوئی کتاب نہیں کھولی کوئی منطق فلسل یاد نہیں کیا مگر پڑھانے والوں نے کتاب در جو تھی وہ پڑھا دی نہیں سمجھا تو کوئی نہیں سمجھا کتابوں سے نہیں ملا اور پھر وہ یورپ کی وادیوں میں گھومنے والا یہ کہتا ہے نہ کالج سے نہ کتابوں سے نہ کالج کے در سے ہے پیدا دین ہوتا ہے مزرگوں کی نظر سے پیدا لاکھوں لوگ بارگاہ رسالت ماب میں حاضر ہوئے علامہ صاحب جانتے ہیں ہزاروں لوگ کسی کو ہٹایا نہیں گیا کسی کو دھکا نہیں دیا گیا کیوں جی؟ کسی کو مارا پیٹا نہیں گیا بھاگے رسالت ماب قربان جاؤں جہاں پہ بڑوں کا بھی وہی مقام بچوں کا بھی وہی مقام مکہ و مدینہ کے امیروں کا بھی وہی مقام اور بھیکاریوں کا بھی وہی مقام ریاض سے اس کی میل دون ایٹی میل دون چل کے آنے والا ایک بندہ عدی بن ہاتھیں زمانے کے سخی کا بیٹا چل کے آیا بھلا میں سکھوں تو سہی کیوں وہ ایک شخص ایک کچھے سے دھر میں اٹھا جوان نہیں ہوا جس کو آنکھ بھر کے دیکھا قتل گرگ رکھ گیا جگر پہ چھوری چل گئی کٹھاری چل گئی حضرت فرما رہے تھے لسان الخیر حضرت حافظ شیرازی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں ہماہ ہوا نے سہرا سر خود نے ہادہ برکف ہماہ ہوا نے سہرا سر خود نے ہادہ برکف کہ جتنے بھی جنگل کے ہرن ہیں جن کے پیٹوں میں مشک خدن کسطوری مشک نافع جن کے شکر میں لکھی گئی ہے ہماہ ہوا نے سہرا ہماہا ہوا نے سہرا جتنے بھی سہرا کے جنگل کے ہرن ہے سر خود نے ہاتھ برکا وہ اپنے ہتھیلیوں پہ سروں کو رکھ کے گھڑے ہیں کیوں کھڑے ہیں با امید آنکہ روزے با شکار خواہی آمد با امید آنکہ روزے با شکار خواہی آمد اس انتظار میں کہ شاید وہ آئے اور اسے تلوار اٹھانے کی ازامت گوارہ نہ کرے جہاں میں کوئی تمیز نہیں عدی بن حاتم یا سچت بارگاہ رسالت محب بیٹھتا ہے تعرف ہوا کہ وہاں سے چل کے آیا ہے حاتم کا بیٹا ہے اب دو روایت ملتی ہیں میرے رسول اللہ نے چادر بیچھائی احتلال کیا احتمام کا لفظ بیٹا ہے چادر کا لفظ نہیں لیتے ذرا تھوڑا سا میرا معاملہ کچھ اپنا ہے احتمام کے ساتھ پاس بٹھایا اور کیا کہا تو یہ پتہ ہے میں نے کیوں تجھے اپنے پیلوں میں بٹھایا ہے کیوں اپنے پاس بٹھایا ہے آپ چاہیئے تو یہ تھا کہ یہ کہا جاتا کہ یہ کافر ہے اس کا ہاتھ پلیت ہے ناپاک ہے اس سے باہر رہتا ہو ادھر دور بٹھاو اس سے اور جا کے اسے پوچھو کہ آلینے آیا ہے ناپاک ہے پلیت ہے میرے مجدددر فیسانی کے ذکر ہو رہا تھا میرے مرشد کا ذکر ہو رہا تھا میرے مجددد عظم فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا واسطہ ہے کافر سے نفرت نہ کرو کفر سے نفرت کرو گناہگار سے نفرت نہ کرو گناہ سے نفرت کرو گناہگار سے نہ بھاگو گناہ سے بھاگو گناہگار کو دور نہ کرو گناہ کو دور کرو جب گناہ کو دور کروں گے گناہگار آئے تھا تو پھر ریک بنے گا یہ نہیں کہا کہ بھار اٹھ یہ نہیں کہا کہ اسے نکال دو یہ تو کافر ہے ہاتھ نہیں ملانا اسے یہ پلیت ہو جائے گا نہ بھاک ہو جائے گا مولانا مفتی صاحب یہی بات ہے یہ نہیں کہا کہا پاس بٹھایا پاس بٹھا کے شفقت سے مسرط سے مسکا کے سردہ صاحب آبا کے آبے تشریفت ہے بسم اللہ آلد سالد مرحبا نعرہِ تکبیر اللہ اکبر رسالت رسول اللہ نعرہِ تحقید دربارِ علیہ چورہ شریف بھگایا نہیں بڑی شفقت سے مسکرا کے فرمایا تجھے پتہ ہے میں نے تجھے کیوں اپنے پاس بٹھایا ہے تجھے علم ہے کیوں پاس بٹھایا ہے خموش ہوگا اب دل میں ایک سوال تھا اہلِ تعریف کہہ لکھتے ہیں اس دیوان خیال تھا کہ میں بھلا دیکھوں تو اسے ہی جا کے کہ جو بھی جاتا ہے انہی کہو کے رہ جاتا ہے مکہ سے چل کے علم لے کے ایک بے جاروں مددگار روز باللہ شخص چلا اکیلا چلا ساتھ ایک آدمی وہ بھی بزرگ ایک خادم مگر جب وہ مدینے میں داخل ہوا تو سو سے ایک متجاوز گافرہ تھا چلا وہاں سے ایک تھا ایک ساتھی تھا اور ساتھی بھی ایسا وفادار کہ جس کی مثال نہیں ملتی آج ہم کہتے ہیں بھئی تیار رہنا تیار رہنا بھئی ہم نے لوٹا جا رہا ہے ٹھیک ہے جی آگے سے کیا جواب ملتا ہے حضرت صلی اللہ جانے سے پہلے مجھے فون کر دینا پھر ہم فون کرتے ہیں آگے سے جواب آتا ہے کہ حضرت بس میں آبی یہ تھوڑا سا بات فغیرہ کرلوں میں کبڑے بدلوں یہ کرلوں وہ کرلوں میرے رسول نے فرمایا صدیق لبیچہ رسول اللہ ایک وقت آئے گا مکہ پہ چھوڑنا ہے کہیں ہم نے سفر کرنا ہے تیار رہنا مگر جب بیرے رسول دروازے پہ گئے تو کہاں تیارو تابی بھی یا رسول اللہ مجھے آپ کی محبت اور غلامی کی قسم ہے میں نے اسی دن کا بستر باند کے رکھا ہوا ہے تیاری کی ہوئے جس دن کا آپ نے کہا تھا اللہ ایرہ تکبیر ایرہ رسالہ یا رسول اللہ فاری علیہ چورہ شریف اب دیکھوں تو صحیح معاملہ کیا ہے اب ایک طرف دولت و سروت ایک طرف جاہو حشمت جاہو جلان ایک طرف سرکشی اور کھر مگر ایک طرف میرا رسول کائنات کا رسول اللہ کی ہر تخلیق کا رسول اللہ کی ہر مخلوق کا رسول چرند پرند کا رسول جن و بشر کا رسول حجر و شجر کا رسول جو آئے وجود میں ان کا بھی رسول جو نہیں آئے ان کا بھی رسول جو آئے ان کا بھی رسول جو نہیں آئے ان کا بھی رسول جو گزر گئے ان کا بھی رسول جو قیامت کی ثمت تک آئیں گے ان کا بھی رسول اللہ اکمل بٹھایا پتا ہے میں نکون تجھے اپنے عباس پیٹھایا ہے اب دیکھنے تو بڑا کچھ آیا تھا مگر دل کی بازی گھار بیٹھا ہوش و آواز کھو بیٹھا کہ زیر میں تو ایک خیال تھا ایک تصور تھا کہ لوگ کہتے تھے کہ کافر ہیں شاید وہ مجھے دیکھ رہا ہی پسند کریں خیال تھا شاید وہ مجھے ملنا بھی پسند کریں یا نہ کریں شاید ہاتھ ملانا بھی پسند کریں یا نہ کریں مگر ایک قلیہ صوفی کا ایک قلیہ صوفی کا جو وزرگان دین نے وضع کیا ہے علامہ کشیری نے لکھا ہے کہ سب سے پہلی بات کہ جب صوفی اپنی منازل عشق تیہ کرتا کرتا قربِ الہی میں پہنچتا ہے قربِ خداونتی میں پہنچتا ہے تو کوئی کائرات کی چیز اس کو پلیت نہیں کر سکتی اگر ہاں اگر وہ کسی پلیت چیز کو ہاتھ لگائے تو اسے پاک کر دیتا ہے پلیت چیز کو ہاتھ لگائے اسے پاک کر دیتا ہے اب یہی معاملہ ہے کہ کیا اسلام تلوار کے زور سے پھیلا کیا ڈنڈے کے زور سے پھیلا کیا مدینہ مروڑا سے ایک شرط چلنے والا نائبِ رسول کا خطاب لینے والا نائبِ رسول کی دستار سر میں سجانے والا بے جارہ مددگار چل پڑا کیا ساتھ سوئی زفر مہت تھی کیا تھا چلتا چلتا بغداد میں پہنچا وہاں بیٹھا والیِ بغداد پیرِ پیرہ 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 والیِ بغداد ہے اور یا اللہ کا سبقہ کل جہاں آب آب حکم کیا ہوا بھائی وہ تو جو معاملہ تھا وہ تو شہاب الدین سوروردی کو دے دیا اب تمہاری ڈیوٹی کیا ہے کہ چلے جاؤ چلتے جاؤ اس مقام پہ پہنچو جس مقام کی طرف میں نانا مو کر کے خشبو سنتے تھے اور فرماتے تھے ادھر سے بلے تھنڈی ہوا اب اس تھنڈی ہوا کو اور تھنڈا کرنے کے لیے اس فضاء کو اور پرفضاء کرنے کے لیے وہاں جا کے بیٹھ جاؤ اور اس فضاء کو اور پرفضاء کر اب کوئی فعور زفر بہوچ ساتھ نہیں ہے کوئی ایک لاؤ لشتر ساتھ نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے چلتے چلتے وہ ایک مردے مجھا ہی آ کے وہاں بیٹھا جہاں سے میری رسول نے فرمایا تھا یہاں سے مجھے تھنڈی ہوا آتی تھنڈی ہوا آتی ہے میں پڑھ کے حران ہو گیا ہے حضرت سیدھتے والی مغداد میں حران ہو گیا ہے کہ سرکار والی مغداد چوبیس گھنٹوں میں کچھ وقت ایسا آتا ہے کہ بخارہ کی طرف مو کرتے ہیں خشبو لے کے سر چھکا لیتے ہیں خدا ہم دیکھتے ہیں بھی یہ معاملہ کیا بغداد کدھر ہے بخارہ کدھر ہے خشبو لیتے ہیں سرکار نے فرمایا مجھے ادھر سے بخارہ سے خشبو آتی ہے کہ وہاں ایک ایسا شخص آئے گا دنیا میں جو دلوں کے اوپر نقش حب مصطفیٰ ایسا نقش کرے گا ایسا نقش کرے گا ایسا نقش کرے گا کہ وہ نقش مٹنے کا نام نکھ لے گا اور پھر میرے شاہ نقش مند خرماتے ہیں کہ غوث صرف ایک کا غوث نہیں ہے قیامت کی صبح تک جتنے بھی مقامِ ولایت کے ولی آئیں گے وہ سب کے لئے غوث ہے سب کا غوث ہے اور اسی لئے آج بھی جب بغداد میں سرکار کی مسجد میں داخل ہوتے ہیں سرکار کے دربار میں داخل ہوتے ہیں حضرت تو سب سے پہلے جو چار شہر نظر آتے ہیں وہ شاہر نقش مند کے لکھتے ہیں شاہر نقش مند کے لکھے ہوئے ہیں کہ تو آج بھی وہ لکھا ہوئے وہاں پہ پہ کیوں نہ لکھا جاتا جس کی خشبو وہاں سے لے کے وہاں پہنچیں اور وہ خشبو جو آپ کا اور میرا رسول کائنات کا رسول مدینہ و نورا میں بیٹھ کے ہندوستان کی طرح کو کر کے خشبو سوں گے ایک بات ہے بس دو تین باتیں میں کروں گا چونکہ شہرہ شہرہ سائی جو ہے وہ میرا کام ہے چونکہ میں حکیم ہوں میں حکیم بھی ہوں میں چہروں کو دیکھ کے مرض پہ چانٹا ہوں میں حکیم بھی ہوں یار بات کیا ہے کہ ایک بڑا حضرت لطیفہ بنا بچہ لوگوں سنو لطیفہ یہ بنا کہ جمجید سنگھ چوہان جمجید سنگھ چوہان سکھوں کا سکھ دھرم کا بڑا لیڈر تھا اس نے اپنی بڑائی بیان کی اپنی بڑائی بیان کی اور بڑائی بھی میرے آگے بیان کی اور مجھے کیا کہتا ہے کہ مہاراج مہاراج انکجی حکم کہتا ہے کہ جب جب حضرت محمد نے اے آکھیا سی نا کہ میں نو ہندوستان والو تھنڈی ہوا آن دی ہے تو او دو ہندوستان مجھ مسلمان کو انہی سی او دو اسی ہے گا سی او دو آپوں تھے وسدے سی تو سرکار نے فرمایا سی کہ حضرت محمد میں میں نوہ تو تھنڈی ہوا آن دی وہ ساڑھے والو حضرت محمد لو تھنڈی ہوا آن دی سی ساڑھے والو ایک من دس سو جڑے حضرت محمد اب انکریا باہر کہے اپنا زو کہے تھنڈی ہوا اب اس تھنڈی ہوا کو یق کرنے کے لیے ایک من درویش اخلاق کا جامع پینا ہوا مصطفیٰ کریم کی مو بولتی ہوئی سیرت ہو کردار لیے اکیلا کیا ڈر نہیں آ رہا تھا کیا ہستے کا پتہ نہیں تھا توجہ کریں بچہ لوگو پیٹھے پیٹھے بچو جب سرکار نے فرمایا کہ ابو مکر مکہ کو چھوڑنا ہے کیا کہیں ملتا ہے حضرت مفتی صاحب کہیں ملتا ہے کہ یار جو رشتہ کسی کو نگاتا وہ تو رسول کو آتا ہے جو کوئی نہیں جائتا وہ تو رسول جانتا ہے رشتہ بتانے کے لیے تو رسول آیا کفر کو بٹانے کے لیے تو رسول آیا شرب کو بٹانے کے لیے تو رسول آیا اب ایک بات صرف ایک سیکنڈ کی شرب کو بٹانے کے لیے رسول آیا اور میرے رسول نے رسول نے رکھا فرمایا کہ شرب کو میں نے اپنے پاؤں کے نیچے کچل کے رکھ دیا ٹھیک ہے اور دین مکمل ہو گیا اگر دین میں شرب رہا تو پھر دین مکمل تو نہ ہوا شرب تو میرا رسول مٹا دیا تھا اب شرب رہا کہا کس کو شرب کہا ہو گیا میرا رسول تو شرب مٹا گیا اب اپنا اپنا نیمز ہے اپنا اپنا دباغ ہے اپنی اپنی سوچ ہے اب میرے اللہ نے کہا اور کچھ من چلے لوگوں نے پتہ نہیں کیا لکھ دیا کہ میرے رسول میں نے تجھے ہدایت دی ہاں یہ معنی لیتے ہیں یہی ہے مگر آؤ میں آپ کو اپنا وجدان بطا پر اپنا وجدان بطا پر کہ میرا وجدان کیا ہے آیت کیا بنے گی سوچی واجدان کا ایک سیگ پڑی ہے ایسی پڑی ہے ایسی پڑی ہے وہ وجدان کا دال الفہادہ وار افتہ پایا مگر کلندر کیا کہتا ہے کلندر کہتا ہے بھر اللہ کہتا ہے کہ عدیت میں نے دی ہے تجھے تجھے دے دی تو جواب یہ بنے گا کلندر آنا سوفی آنا اب عدیت لینی ہے تو اس کے پاس جاؤ میں نے تو اسے عدیت ساری دے دی ہے عدیت اسی کے باس ہے عدیت اسی کے باس ہے عدیت اسی کو ملے گی جو دروازہ رسول پہ جائے گا عدیت وہی پائے گا جو دروازہ رسول پہ جائے گا جو دروازہ رسول سے ہٹ کے جائے گا وہ عدیت نہیں پائے گا سرات مستقیم سے ملے گی جو دروازہ رسول پہ جائے گا جو دروازہ رسول پہ نہیں جائے گا وہ سرات مستقیم نہیں اب اس حضا کو تھنڈا کرنے کے لیے کوئی در نہیں کوئی خوف نہیں کچھ بھی نہیں یہ نہیں کہ وہی رستے کا بتا نہیں کوئی خوف نہیں کوئی خطر نہیں کچھ بھی نہیں اس میں ایک استدلال دلیل پانچ مٹا اور لیتا ہوں میں آپ حضرت رستے میں لوگوں کا حجوم ہے وہاں سے مرادِ رسول کیا میں نے کہا مرادِ رسول ہر بندے کا حرکت میں نہیں کہتا مگر ذین میں ایک باز اٹھتی ہے مچلتی ہے شولہ بنتی ہے بھابر بنتی ہے اب وہ لبوں پہ آتی ہے کہ میں اس پیر کا مورید بن جاؤں مگر ان میں کوئی چند ایک ہوتے ہیں کہ جب پیر کا جی چاہے کہ یہ میرا مورید ہو جائے میرے رسول نے فرمایا کہ مورید ہیں مگر یہ جو میرے پاس بیٹھا ہوا ہے یہ میری مراد ہے میری مراد ہے رستے میں جب گھٹا ہے پوچھا معاملہ کیا ہے بھائی کہا جی ہے جنگل کا جانور بٹھا ہوا ہے اس میں رستہ روکا ہوا ہے کہا اچھا رستہ روکا ہوا ہے ہم کے خدا کا جا کے ایک گھٹا بارا سوٹا ہاتھ میں تھا آسا ہاتھ میں تھا بھاگ یہاں سے دھرو جاں یہاں سے واپس آئے تو سب نے دیکھا کہ خیرگیر سے واپس آگئے تو ان میں سے کسی نے پوچھا حضور وہ تو جنگل کا درندہ تھا درندہ تھا آپ کو کوئی دور خوف نہیں آیا آپ نے فرما جو میرے اللہ سے درتا ہے کائلات کے ہر چیز اس سے درتی ہے جو میرے اللہ سے درتا ہے وہ کسی سے نہیں درتا بلکہ کائلات کی ہر چیز اس سے درتی ہے نہ غریب نواز میں رستہ پوچھا نہ کوئی در محسوس ہوا نہ کوئی خوف محسوس ہوا مگر ایک پہاڑی کے ٹیلے کے اوپر آکے بیٹھ کے نوے لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھا کے آنفانوں میں مسلمان کر دیا اب دیکھا یہ ہے کہ کسی ایک کو دھکا نہیں مارا کسی ایک کو ٹھوڑا نہیں مارا کسی ایک کو یہ نہیں کہا کہ دھو جا کسی ایک کے سپاس ہاتھ کسی بات پہ بابا الجا نہیں ہے کہ الجاؤ پیدا کیا ہو نہیں جو آیا آگے بیٹھ گیا بس ایک ہی نگاہ سے ہی ہوتا ہے فیصلہ دل کا نہ ہو نگاہ میں چھوکی تو دل بری کیا ہے ایک ہی نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا نہ ہو نگاہ میں چھوکی تو دل بری کیا ہے ایک ایک کو ایک ایک نظر سے دیکھا اور ایسے دیکھا ایسے دیکھا کہ دل کی زنگ کو ہتار کے دور کر دیا اور دل کے معاملے کو ایسا صاف کیا کلین نجیب کر کے رکھ دیا اب آؤ میری رسول نے پوچھا تجھے پتہ ہے میں نے تجھے کیوں پاس بٹھایا ہے کیوں پاس بٹھایا ہے اب اس کے ذہن میں تجھے تھا کہ مجھے دھکے لگیں گے مجھے در حزن کوئی نہیں دے گا تارک پوچھا جائے گا رستے میں چوکی دار کھڑے ہوں گے تو کون ہے اپنا شراختی گاڑ دکھا تو کون ہے اپنا آتا بتا بتا کوئی محل ہوگا کوئی شہن شہائیت ہوگی مگر آ کے دیکھ کے حیران ہو گیا کہ بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر ارشنشی ہے بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر ارشنشی ہے ایک خجور کی چٹائی ہے کائنات اس کی اوپر ارشن کر رہی ہے اور آگے جو بیٹھوئے ہیں آلہ حضرت روانتے ہیں تیرے سامنے یوں دبے لچے خسحہ عرب کے بڑے 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 جیجد عالم بڑے بڑے جیجد خسحہ نکتلان سر جھوہا کے بیٹھے ہیں کسی کی جرت نہیں کہ لگ کو شائع کریں اس لیے کہ دلوں کے بھیتوں کو جاننے والا ہے پتا ہے تجھے ذہن میں تو یہ تھا کہ دھکے ملے گئے کہا اس لیے تجھے پاس بٹھایا ہے کہ تو سخی باپ کا بیٹا ہے سخی باپ کا بیٹا ہے ایک باپ اب عدی بن حاتم یہ کہتے ہیں کہ میں نے سوچا تھا مجھے دھکے لگے ہیں اندر گھتے کوئی نہیں دے گا کیونکہ مسلمان کہتے ہیں یہ ناپا کے پلیت ہیں اسے کوئی نہیں دے گا میرے دل کے اندر ایسی ایک کٹاری چلی کہ جگر جو تھا وہ دو لفت ہو گیا ہوشنا رہی تر مدن کی سر چکا کے بیٹھ گیا اب میں نے دیکھا کہ وہ جو چٹائی پہ بیٹھا تھا اٹھا کسی کو حکم نہیں ہوا سارے اٹھتے کھڑے ہو گئے کھڑے ہو گئے سارے چال پڑے میں بھی چال پڑا رشتے میں دوسری بات رشتے میں جس نے مجھے متاثر کیا گرویدہ کیا بے دام بک گیا بے قیمت بک گیا بے بول بک گیا سپرد کر دیا دوسری بات چلتے چلتے ایک ضعیف عورت ملی جس کے کپڑے پھٹے ہو گئے تھے محسوس ہوتا تھا غریب گھرانے سے ہے محسوس ہوتا تھا کہ کسی بلکل عام سے گھرانے کی عورت ہے حبیبی یا رسول اللہ بتا کیا بات میں نے کوئی الگ بات کرنی ہے رسول ادھر ہو گئے عدی بن حاتم کہتے ہیں میں سوچنے لگا کہ دنیا کا کوئی سلاتی ہی نگر ہوتا تو کوڑے مار کے اس بی بی کو ہٹا دیا جاتا ہٹ رستے سے یہ وہ ہستی جس کا عرب و عجم پہ پوری کائنات میں جس کے نام کے دن کے عباج رہے ہیں جس کے نام کا صدقہ ہو خیرات بٹ رہا ہے ایک اس عورت کے کہنے کے اوپر کھڑے ہو کے بات سنی بی بی کو تسلی دی تشفی دی سوچے لگے کہ میں نے کہا کہا کہ یہ کوئی اور ہوتی تو دھکے لے کے رگا لیا جاتا بس یہ دو باتیں دیکھی یہ دو باتیں دیکھی اپنا آپ بیج دیا اپنا آپ سپرد کر دیا تو کہا کہ میں نے اتنے عظیم اخلاق والی حسنی کوئی نہیں دی جتنا میں نے اپنے رسول کو پایا میں نے اتنے عالی اخلاق کا مالک میں نے کسی کو نہیں دیکھا جتنا میں نے رسول کو صاحب اخلاق پایا حضرت بچپن کی کہانیاں سنا رہے تھے یاد کر آ رہے تھے میں بھی ایک شاہد کر رہا تھا حضرت استاد صاحب قبلہ پڑھا رہے تھے مفتی آزم پاکستان مفتی محمد حسین نعیمی رحمت اللہ اللہ تعالیٰ دعا جا بلند فرمائے مشکل شریف کلی ہوئی تھی دور حدیث ہو رہا تھا واقعہ چل پڑا کہ بکے میں اسلام کا سورت کیسے چلا کیسے بلند ہوا پوری کائنات کو کیسے اپنی روشنی میں لیا پوری کائنات کے اوپر کیسے وہ چھا گیا اللہ اکبر وہ مائی کا واقعہ قبلہ نے سنایا کہ دیکھا تو وہ بیچاری بیچارہ مددگار کھڑی ہے یہ تو ایک واقعہ ہے حدیث ہے بھری پڑی ہے واقعات بھرے پڑے ہیں بندے سے لے کے جانور تک شرند پرند تک میرے مصطفیٰ نے وہ نبو نہ پیش کیا وہ اخلاق پیش کیا کہ جس کو پڑھ کے سوچ کے شرم سے ندامت سے سر جھپ جاتا ہے وہ تو ایک مائی ایک دن نہیں ہمیشہ کورا پھینکتی رہی مگر آگے محضر والی کیا بات کہ کورا آ نہیں رہا کمبل پوش آقا رکے ہوئے ہیں کمبل پوش آقا رکے ہوئے ہیں خادمین صحابہ پاک محفوظ یہاں سولہ چلیں بس شکتے ہیں انتظار ہو رہا ہے انتظار کے بعد مائی بیمار ہے اپنی نہیں غیر ہے جب کبھی ہسپتال میں جاؤ اللہ رہن کرے جاں اپنوں کی خبرگیری کیا کرو وہاں غیروں کی بھی کر لیا کرو ہسپتال کی وارڈ میں دوسروں کو بھی من لیا کرو مسلمان ہیں رسول اللہ کے غلام ہیں جس نے اپنی کمبلی کے نیچے بڑے بڑے کو پناہ دی جس نے پتھر مارنے والوں کے لیے دعا کی ہندو تقریر کر رہا ہے سرزمین ہندوستان پر حوالہ میرے مصطفیٰ کا پیش کر رہا ہے کسی کی سنی ہوئی بات نہیں ہے اپنے گھروں کی سنی ہوئی بات میرے رسول کا حوالہ پیش کر رہا ہے کہ وہ رسول جو پتھر کھا کے دعائیں دے اور جس کے ساتھ ہی یہ کہیں کہ بددواہ کرو ان کے لیے تو آقا فرماتے ہیں میں بددواہ کرنے کے لیے نہیں آیا میں لانتے بھیجنے کے لیے نہیں آیا میں ان کو کچھ دینے کے لیے آیا ہوں میں ان کو کچھ سکانے کے لیے آیا ہوں اجریب معاملہ بنا چلو خبرگیری کرتے ہیں خبرگیری کرتے ہیں جب خبرگیری کے لیے گیا تو چراغ جل رہا تھا اب ذہن میں خیال آیا یہ ماہی دیکھ کے نادم ہو جائے گی گزرتے ہوئے جو کیا چراغ کو مجھا دیا چراغ کو مجھا دیا ماہی کیا حال ہے سارا کچھ پوچھنے کے بار ماہی نے کہا تو کون ہے کہا اس بات کو چھوڑ تو کہا میں کچھ آواز پہچان رہی ہوں کہا بس جو تو آواز پہچان رہی ہے ٹھیک پہچان رہی ہے وہ تیرا اپنا کام تھا یہ میرا اپنا کام ہے یہ ہے اخلاق رسول آؤ اب میں آپ کو ایک مرد کامل کا اخلاق بتاتا ہوں کیا ہمارے لیے سبق کیا ہے آج بات بات پہ پتہ نہیں کیا کیا ہوں سے نکال دیتی کیا کیا ہوں سے کہہ دیتی مسلمان ہیں رسول اللہ کے غلام یاد رکھیں گناہگار ہونا بھی ٹھیک ہے ایک الگ بات ہے مگر لاکھ گناہگار سہی پھر بھی مسلمان ہیں رسول اللہ کے غلام ہیں آقا کریم کے غلام ہیں ایک ندی کے کنارے چشتیوں کا بادشاہ چشتیوں کا بادشاہ مہبوبِ الٰہی حضرتِ خاجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ ہندو الولی بیٹھے ہوئے اور اس ندی کے کنارے وضو کر رہے ہیں سبحان اللہ سابزادہ ساب بچھو رکھا کہتے ہیں کہ بیٹا بیٹا گدھرا تو ہاں سے پکڑ کے باہر نکالا جس کی فطرت میں وہ ڈسنا وہ ڈسان کرتے ہیں جس کی فطرت میں وہ ڈسنا وہ ڈسان کرتے ہیں ہاں پہ ڈنگ لگایا بھادا پالی میں چنایا پھر آلیوں کے نکالا پھر باہر رکھا پھر ڈنگ لگا دیا پھر بھادا پالی میں تیسری رہا گیا نکالا تو ڈنگ لگا دیا خادم چپ نہ رہ سکا جسے میرے حضروں کہتے ہیں چپ نہ رہ سکا کبرا گیا کہہ لگا حضور موزی چانور ہے اسے مار دیں آپ نکال رہے ہیں یہ ڈنگ لگا رہا ہے آپ فرمانے لگے دو کام ہیں ایک اس کا کام ہے ایک میرا کام ہے دو کام ہیں ایک اس کا کام ہے ایک میرا کام ہے ایک اس کی ڈیوٹی ہے ایک میری ڈیوٹی ہے اس کی ڈیوٹی ہے ڈنگ لگانا میری ڈیوٹی ہے ڈوبے ہوئے کو بچانا وہ ڈنگ لگاتا رہے میں اسے بچاتا رہوں گا یہ میری ڈیوٹی ہے یہ ہے ایک اللہ کے محبوب بندے کی زندگی کا طرز امن اب مکہ سسمائی نے کیا کہا تھا تو بڑا اچھا ہے تو بڑا پیارا ہے تو بڑا لادلہ ہے میں نے تیرے جیسا حسین جبیر نہیں دیکھا خوبصورت نہیں دیکھا خدمت گدار نہیں دیکھا مگر میری وسیع سنتا جاؤ کہ بکے میں ایک شخص آیا ہے تو وہ کچھ پتہ نہیں کیا کیا بتا رہا ہے زراد این اور جوان مکہ کیا بچ کے رہنا خابوشوں کے کہا ماں جس کے متعلق دو کہہ رہی ہے میں تو وہی ہوں میں تو وہی ہوں بس کوئی دعوت ہے شرام حضرت دی کوئی ملتا ہے کسی کتاب میں پروفیسر صاحب آپ نے پڑھا ہو ڈاکٹر صاحب آپ نے پڑھا ہو کوئی دعوت ہے اسلام کچھ بھی نہیں بس اتنی سی بات تھی گھٹڑی اٹھائی رکھی اپنا ہاتھا پتہ بتایا جب چلنے لگے تو بھائی نے بازو پکڑا بھائی نے بازو پکڑا تو کہا سنا کچھ اور تھا نکلا کچھ اور ہے سنا کچھ اور تھا پایا کچھ اور ہے اب گرڑی بھی میں بھی اب جدر دو جائے گا ادھر میں جاؤں گی یہ ہے میرے رسول کا اخلاق کی ایک جھلک جانوروں کو تکلیف تو میرے مصطفیٰ کریم کے دروادے پہ چریند پریند کو تکلیف میرے مصطفیٰ کریم کے دروادے پہ غیروں کو تکلیف میرے مصطفیٰ کریم کے دروادے پہ آخری بات پیاری سی آپ کے سماعت کی نظر کرتا ہوں رسول اللہ آقا کریم حبیب علیہ السلام تصلاح تفسیر اِنَّكَ لَا عَلَى خُلُقِ نَزِيم تحریک کا پہلا مفسر حضرت عبداللہ ابن عباس رئیس المفسرین جن کو کہا گیا جن انہیں بیرے رسول کے گھر میں پرورش پائی جن کے سامنے قرآن آذر ہوا اور پوزیشن کیا ہے کہ پرورش رسول اللہ کے گھر میں ہوئی سیدہ شاہ صدیقہ طیبہ طاہرہ نے پرورش کی پرورش آپ نے کی آنکھ فرماتے ہیں کہ میں نے ایسے آنکھیں ملتے ملتے دیکھا ایسے کرنے چھوٹا تھا تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ مسلح پکڑی تو میں بھی اٹھتے کھڑا ہو گیا ہاتھ بانگ گئے رسول اللہ نے سلام پھر گئے تو مجھے پکڑنے کی کوشش کی تو میں بھاگا آپ نے چھوڑے ماریں گے پیٹھیں گے سرکار بازو پکڑا آئے درہ کھڑا ہو جا جیسے میں کرتا ہوں ایسے تو کرتا آپ اس ننے بچے کی جس کی تربیت میرا رسول کریں وہ پھر رئیس المفسرین نہ ہوتے اب کسی استاد سے نہیں پڑا کوئی کلیا نے قائدہ نہیں پڑا ہے رئیس المفسرین ہے رئیس المفسرین ہے کہاں کیسے قرآن کی تفسیر کی کہاں کوئی ضرورت نہیں تھی کسی سے پوچھ رہی تھی چلتا پھرتا قرآن تو میرے سامنے تھا مو بولتی تفسیر ہے قرآن تو میرے سامنے تھی قرآن کی آیت اترتی تھی نازل ہوتی تھی ہماری سما تو نے آتی تھی اس کا عمل ہم رسول اللہ کے پاس دیکھ لیے تھے چلتی پھرتی تفسیر ہمارے سامنے تھے رسول اللہ حسن نے تشریف لائے چھوٹے چھوٹے بچے تھے وہ رسول اللہ کو پکڑ لیتے تھے پکڑ کے کھڑے ہو کے رسول اللہ سے باتیں پوچھتے تھے رسول اللہ کبھی ایک کے سر پہ ہاتھ پیرتے کبھی دوسرے کے سر پہ ہاتھ پیرتے کبھی کسی کے ساتھ سر شفقت کرتے ان میں ایک کافروں کا بچہ بھی تھا کافروں کا بچہ بیتا رسول اللہ آئے اب دیکھا کہ وہ بچہ نہیں ہے بچوں نے بگرا رحمت اللہ العالمین نے پوچھا وہ بچہ نہیں ہے بچوں نے کہا یا رسول اللہ وہ بیمار ہے وہ بیمار ہے سرکار نے فرمایا چلو اس کے گھر چلتے ہیں بیمار پرشی کے لئے اب ایک تو بچہ پھر کافر کا بچہ پھر بیر مکلف کوئی ضروری نہیں کہ اس کی بھی بارت پرسی کی جائے مگر زمانے کی تقدیریں بدلنے والا زمانے کی تحریریں بدلنے والا اللہ اکبر مقدر بدلنے والا چلو اس کے گھر چلتے ہیں جب گھر پہنچے تو کیا دیکھا کہ ماں بیٹھن گیا چارپائی کی اُبار بچے کا سر اس کی گودھ میں بچہ آخری سانس دے رہا ہے آخری سانس دے رہا ہے جب رسول پہنچے پیشانی پہ ہاتھ رکھا بچے کی رو پرواز کر گئے بچے کی رو پرواز کر گئے رسول اللہ نے عالمیں افسوس میں افسوس کیا آپ دیکھیں ذرا کیا مسلمان بھی ہو مسلمان بھی ہو ہمارا نیبر بھی ہو ذرا سی ناراضگی بھی ہو تو وہ مر بھی جائے تو ہم کہتے ہیں چھوڑو جنادہ ہی نہیں پڑھیں ہے نا چھوڑو جنادہ نہیں پڑھنا اس کے ساتھ ہماری اس کے ساتھ ناراضگی ہے چھوڑ دو جنادہ اب ایک اور کفریہ قسم کی وسیعت ہوتی ہے یاد رکھیں جو وسیعت شہریعت کے متصادم ہو کسی فقہہ نے یہ نہیں کہا یہ نہیں لکھا کہ اس کو اُپر عمل کرو نہیں وہ قابل عمل نہیں ہے اگر کوئی مسلمان یہ کہے کہ میں مرجع تو مجھے جلا دینا اس کی اُپر حضرت عمل کریں گے نہیں کریں گے یہ قابل عمل نہیں ہے شہریعت کے متصادم ہے اب ذرا سی بات ہو جنادہ نہیں پڑھنا جی مگر طرح رسول کی زندگی تو دیکھیں صاحبِ خلقِ عظیم کی زندگی تو دیکھیں وہ کاخروں کے گھر میں ان کے بچے کی بیوار پرسی ہو رہی ہے مگر وہ کیا رہا ہے پیچھے معاملہ کیا ہے بہانہ بچے کا ہے پاک پورے قبیدے کو کرنا ہے بہانہ بچے کا ہے پاک پورے قبیدے کو کرنا ہے چرنے لگے تو کہاں بڑی بندہ نوازی کی کہ میرے گھر میں آپ آئے ہیں آپ اپنا غلام ہمیں بنائیں اور مرنے کے بعد بھی اس بچے کو اپنا غلام بنائیں اس کے والدین کو بھی غلام بنایا اور وہ جو جانے والا تھا مرنے کے بعد بھی اس کو اپنی غلامی میں لیا وہ رسول جو میرا بھلا کرے وہ رسول جو ہمارا بھلا کرے ذرا غور کر اس بات کی اوپر وہ رسول جو ہمارا بھلا کرے ہماری بخششوں کی دعا کرے وہ رسول جو ہمارا بھلا کرے ہماری بخششوں کی دعا کرے ہمیں بھول جائے وہ حشر میں میرے دشمنوں کی یہ بھول ہے ہمیں بھول جائے وہ حشر میں میرے دشمنوں کی یہ بھول ہے ذرا آواز تو دیکھے دیکھو پکار قطر دیکھو اتنا تو ٹائم نکالو کہ کم از کم تھوڑا سا وقت نکال کے ذرا غلامی کا حق تو ادا کرو مدینہ منفرہ کی طرف مو کر کے ذرا تھوڑا سا کبھی کبھی پکار تو کرو نا حضرت جانی نے بھی آواز دیکھی کسیدہ ہندہ نے بھی آواز دیکھی تیرا کبھی پکار تو صحیح دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں مگر طاقت پرواز رکھتی ہے تو جہاں درود پڑے گا تیرا درود مدینہ میں پہنچے گا تو جہاں درود پڑے گا تیرا درود مدینہ والے کے پاس پہنچے گا تو جہاں درودوں کا توفہ تیار کرے گا وہ تیرا توفہ مدینہ والے آقا کے پاس پہنچے گا اللہ تعالیٰ وہ صاحبِ خلقِ عظیم کے ہمیں فرمان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق اطاف رہا ہے کہ جہاں پہ کوئی ہماری زمین جو ہے وہ سانجے کی نہیں ہے ہے کیا خیال ہے کوئی زمین کا تنازہ کوئی ہے کوئی نہیں ہے چلو گمگنگوں میں تو ہوتے ہیں کوئی کسی سانجے کا تنازہ کچھ بھی نہیں ہے ہر آدمی جتنے ساتھی ہیں ہر ایک اپنی کمائی کر کے کھاتا ہے یہی بات ہے ہر اپنی کمائی کمائی کر کے کھاتا ہے اپنی محنت و مزدوری کر کے کھاتا ہے مگر پھر بھی یہ وجہ کیا ہے کہ دلوں کی دوریاں کیوں ہو گئیں دلوں کے ادر قدورتیں کیوں آ گئیں ابھی بات میرے حضرت فرما رہے تھے جب غربت تھی ملک میں کھانے کو روٹی نہیں ملتی تھی پینے کو پانی نہیں ملتا تھا مید ہاں مید دور مٹکوں میں پانی راتی تھی ہماری مائے میں ہماری دالیاں نہ لیا یہ بات ہے باؤنیوں سے پانی لاتی تھی مٹکوں سے پانی لاتی تھی کھانے کو کچھ نہیں تھا روٹی نہیں ملتی تھی پینے کو ایک جوڑا کپڑوں کا بنایا سالے کار لیا جوتا لیا سالے کار لیا مگر قراب یہ تھا جگان تک یہ تھی الفت یہ تھی کہ گاؤں میں اگر ایک آدمی کے سر کو درد ہوگا تو سب کے سر کو درد تھا ایک آدمی کو کہ تکلیف پہنچی تو سب کو تکلیف تھی میں نے یہ لفظ بھی سنے ہیں ایک گاؤں میں میں گیا وہاں شادی تھی ایک بچی تھی تو میں نے دیکھا میں نے سنا کہ مسجد کے اندر میں نے نواز پڑی تو جو بزرگ تھے وہ بیٹھ ہو گئے تھے تو وہ مشورہ کیا کر رہے تھے یہاں پینڈ دی تھی پہنے یہ نہیں آنکھ ہے یہ فلانے دی یہ فلانے دی نہیں کی آنکھ ہے پینڈ دی تھی پہنے پینڈ دی عزتیں یہاں رال مل کے عزت سامل جب کچھ نہیں تھا تو ہم وہ تھے کہ ہم کہتے تھے پینڈ دی تھی پہنے رال مل کے عزت سامل اب ہر بندہ غمی ہو گیا مر دلوں کے اوپر زنگ آ گیا دلوں کے اوپر مہل کچھ ایل جم گئی اور دلوں کے اوپر پتہ نہیں کیا کیا ہو گیا دلوں کے اندر کیا کیا گھس گیا اس لئے تو میں مزاق کیا طور پر کہتا ہوں کہ ہر بندہ جو ہے یہ ہارٹ کا مریض ہو گیا ہارٹ کا مریض ہو گیا یہی بات ہے نا ہارٹ کے گوریاں کھاتے ہیں کیوں ہاتھیں تھے وہ کیوں نہیں کھاتے تھے دادا جی نے تو میرے اندوں کبھی نہیں کھائی تھی کبل آبانا صاحب نے کبھی نہیں کھائی تھی اللہ اللہ اچھے بھالے تھے چلتے چلتے چلے گئے کہ جو کوئی ان کو ہارٹ دکھا کوئی نہیں ہوا کوئی دل کا دورہ نہیں پڑے کوئی دورہ نہیں پڑے حضرحیل آیا آکے لے گئے وہ وجہ یہ تھی کہ یہ جس کے لئے بنایا گیا تھا اسی کام کے لئے اسے لگائے گیا جس مقصد کے لئے بنایا گیا تھا اسی مقصد کے لئے لگائے رکھا بسچت عبادت کے لئے ہے دنیا کے کاروبار کے لئے نہیں ہے یہ کوٹھڑی جو رب نے بنایا ہے قلوب المومنینا عرش اللہ یہ اللہ کی گزرگاہ ہے یہ اللہ کا گھر ہے اس میں وہی اچھا لگتا ہے جس کے لئے یہ دنیا چند روزہ ہے کوئی پتہ نہیں ہے کیا بنے گا کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا کم از کم جب دنیا سے جائیں تو پھر کہنے والے جو چھوٹا بوٹھا نہ کہیں کہ یہ اچھا آدمیتہ نہیں بالقلب کہیں کہ یہ اچھا آدمیتہ اپنے دنوں کے وسیع کریں اپنے اخلاق کو وسیع کریں چلتے چلتے کوئی بھٹکا ہوا بندہ مل جائیں تو تھوڑی دیر روپ کر اسے پوچھ لیں کوئی بیمار مل جائیں تو اسے پوچھ لیں اصفتال میں جانا ہو تو اپنے کی بھی خبر گیری کریں دو تین بیٹ جو ادھر ادھر رگیں کبھی ان سے بھی پوچھ لیں کہ معاملہ کیا ہے بازار میں جانا ہوتا ہے اب تو جائیں نہیں سکتا بچا نہیں نہیں سکتا تو ایک بندے نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ یہ مانگ رہے ہیں وہ مانگتے ہیں نا ڈوریشن مانگتے ہیں تو ان ڈوریشن والے ڈبے میں قبلہ مفتی صاحب میں لادمی ڈوریشن ڈالتا ہوں مجھے پوچھا جی کیوں میں نے کہا پوچھے جی نہیں پتا ہے جدا ہے یا صدا ہے مجھے اتنا پتا ہے کہ میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں اس نبی کا غلام ہوں جس نے بیگانوں کی بھی جھولیاں بھری ہیں میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس نبی کا غلام ہوں جس نے بیگانوں کی بھی جھولیاں بھری ہیں پتر بارنے والوں کو دعائیں دی ہیں کانٹے بچانوں والوں کو دعائیں دی ہیں کتنے گنتا جاؤ گنتا جاؤ رات ختم ہو سکتی گئے تیرے اوصاف کا ایک بار بھی پورا نہ ہوا زندگیاں ختم ہوئیں اور قدم پونٹ کے اپنی زندگیوں کو بہتر کر لیں اپنی زندگیوں کو اچھا کر لیں دونوں عالم میں تمہیں مقصود گر آرام ہیں ان کا دامن تھام لو جن کا محمد رام صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سوتے وقت ذرا یہ سوچیں محاصبہ جس کو کہتے ہیں کہ دن کو کون سا اب نے اچھا کام کیا کون سا بہتر کام کیا ہے کون سی سنت کو زندہ کیا ہے میرے رسول نے کہا جس نے میری ایک سنت کو زندہ کیا جتنے شہیدوں کا سوا سو شہیدوں کا سوا سو شہیدوں کا سوا جس نے میری ایک سنت کو زندہ کیا اگر دن کو ایک سنت کو بھی زندہ کر دیں تو سو سے سب تک شہیدوں کا سواب جائے وہ ملے گا اللہ کریم سب کے حادری کو قبول فرمائے اس وقت فقیر خانہ پر بیٹھیں ہیں پیر خانہ کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ برکت دے بابا جی اینڈ کمپنی کہ ہم مل کے بیٹ چاہتے ہیں بڑے لادنے پیارے ساتھیوں میری ریکویسٹ ہے جست بستہ میری عز ہے جہاں جہاں یہ آواز جا رہی ہے مجھے پتہ ہے کہ بڑی دور تک یہ آواز جا رہی ہے پتہ کتنے ملکوں میں 33 33 33 ملکوں میں یہ آپ کے اور میری آواز جا رہی ہے لائی پروگرام چل رہا ہے بتایا نہیں ہے آپ کوئی سیلیے 33 ملکوں میں 33 ملکوں میں میری آواز جا رہی ہے آپ کی صورتیں لدر آ رہی ہیں جہاں جہاں میرے آواز جا رہی ہے میں اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ بھیق مانتا ہوں کہ اپنی صفوں کو درست کریں اپنے اندر ایک ایسا ایک ایسا اخلاق پیدا کریں ایک ایسا حضر پیدا کریں کوئی جیسے کہا تھا نا کہ عشق والوں عشق میں وہ اثر پیدا کرو عشق والوں عشق میں وہ اثر پیدا کرو حسن خود مجبور ہو تم کو بنانے کے لیے حسن خود مجبور ہو تم کو بنانے کے لیے اپنی اندر ایسا ایک اخلاق پیدا کریں ایسی چاشنی پیدا کریں ایسی خوشبو پیدا کریں کہ پاس سے گزرنے والا جو ہے وہ بھی کہے کہ کوئی رسول اللہ کا غلام جا رہا ہے کوئی مدنی آقا کا خادم جا رہا ہے کوئی مدینے والے کا خادم جا رہا تھا مدینے والے کا غلام جا رہا تھا سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو بتاؤ تو سعی کیا مسلمان بھی ہو مرشد فرماتے بتاؤ تو سعی کیا مسلمان بھی ہو باتیں تو وہ مرشد کی پیچھری رہ گئے ہیں پھر کبھی میں آپ کو سنا ہوں گے چاہے لکھتا آکے کہ میرے مرشد نے کیا کہا کہا ہے کہاں کہاں بولا ہے وہ آخری بات جو مرشد نے کہی ہے حیرس میں آشکی الگ سب سے بیٹھنا حیرس میں آشکی الگ سب سے بیٹھنا دیر و حرم بت خانہ بھی چھوڑ دے سعوداگری نہیں سعوداگری نہیں کہ میں نماز پڑھوں گا کہ وہ مجھے جنر دے گا سعوداگری نہیں بندگی خدا کی ہے بے خمر جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے اس لیے نہ عبادت کر کہ مجھے جناب ملے گی نہیں اس لیے عبادت کر کہ یہ ہمار ہے اس لیے عبادت کر کہ مولا مرتضیٰ سے پوچھا گیا تھا کہ خدا کی عبادت کیوں کرتے ہو تو شیرِ خدا حل عطا میرے مصطفیٰ کا ویر اور صحابہ کا مشیر اور سنیوں کا بیر کیا فرماتے ہیں ایک جواب دیا میرے مولا ہے مرتضیٰ نے آپ فرماتے ہیں خدا کی عبادت اس لیے تو نہیں کرتا کہ وہ رزق دیتا ہے خدا کی عبادت اس لیے تو نہیں کرتا ہے کہ وہ بارش پر ساتھا ہے خدا کی عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ میں نے اسے عبادت کے لائق پایا ہے اس لیے عبادت کرتا ہوں کہ میں نے اسے عبادت کے لائق پایا ہے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے تھوڑا سبقت نکالنا چاہیے کوئی دوست بیمار ہوں تو اس کی خبرگیری کرنی چاہیے اگر کسی کے خطا ہو جائے تو درگزر کرنی چاہیے اس کو بھور جانا چاہیے اس کو پلے نہیں بانگ جن لینا چاہیے یہ ہمارے آقا کا فرمان نہیں ہے یہ رسول کا فرمان نہیں ہے یہ بزرگان دین کا معاملہ نہیں ہے یہ نہیں ہے یہ الگ معاملہ ہے اور ہے ہمارے رسول نے جو ہمیں سبق دیا وہ یہی سبق دیا کہ جسے کوئی نہ پوچھے اسے میرا رسول گلے لگائے جسے کہیں آرام نہ ملے میرے مرشد فرماتے ہیں نہ جہاں میں کہیں کہیں نہیں نہیں نہ جہاں میں کہیں جو آماملی تو کہاں ملی کوئی جگہ بھی تو بتاؤ نا نہ جہاں میں کہیں آماملی پورے جہاں میں سبق نے ملا آمام نہیں ملی آمام نہیں ملی نہ جہاں میں کہیں آماملی جو آماملی تو کہاں ملی میرے جرمِ حالا خراب کو تیرے افیمندار آباز میں مجھ جیسے گناہکار کو مجھ جیسے گولے بڑھ کے ہوئے کو مجھ جیسے بے لگاؤں کو اگر آماملی ہے تو حبیبی یا رسول اللہ آپ کے دامن میں ملی ہے آپ کی دنودِ خضرہ کی چھاؤں میں ملی ہے آپ کی جہنیوں کے نیچے ملی ہے اللہ تعالیٰ اچھے عمل کی توفیق اطاف فرمائے کہاں باتیں میلچی لگی ہو تو پلے باندھ لینا کوئی کروی بات انہوں سے نکل گئی ہو تو چرو مسافر سمجھ کے بوڑا سمجھ کے درگزر کا پینا اندازے بے آنگرچہ بہت شوک نہیں ہے ممکہ رو ترجائے تیرے دل میں میری باہ وآخر الدوانہ تیری رحمتوں پتر جا سر عام چل رہا ہے مجھے بھیق مل رہی ہے میرا کام چل رہا ہے میرے پاک جو بھی کچھ ہیں خیرات مصطفیٰ کی تیرے ٹکڑوں پہ ہیا کا یہ غلام پر رہا ہے آمین بجاہ رب العالمین آمین آمین نافذ حافظ ختم شریف پڑھے اور دعا کر لیں مجھے بہت شکریف پڑھے مسموہ لہو الاسماء المسمع يسبب لہو ما في السماوات والنب وہو العزیز الحکیم آمین اعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا أيها الكافرون لا نعبد ما تعبدون ولا أنتم عبدون ما عبدتم ولا أنتم عبدون ما عبدتم ولا أنتم عبدون ما عبدأم دنكم واليدین بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا ناما رحمد الرحم اور کردن رحمد اللہ آمین تیری رضا واسطے، تیری خوشنودی واسطے، تیرا قربہ حاصل کرنا واسطے، تیری بارگاہ رحیم، کریم، ستار اور فارج حضریے، میرے اللہ تو شرف قبول لیتا فرمائے، درجہ استجاب عطا فرمائے، قبول، منظور، حضور فرمائے، میں میرے اللہ تمام کلام پاک، احتمام و انسرام، حسین و جمیل معفل، حسین و جمیل احتمام، دوستان دے پاکیزہ جذبات، صاحب خانہ دی پاکیزہ محبت، تیری رضا و منشاواستے، حسین آجزہ مسکینہ دیتا فرمائے، حدیعتا توفہتا، نبی مکرم، نور مجسم، آقا کریم، رحمتا للعالمین، شفیع المصربین، حامی بے قسان، دستگیرے بے قسان، کمبر پوش، آقا دیبار گاچ، حدیعتا فتحادرے، میرے اللہ تو قبول فرمائے، حبیبی سیدی، یا رسول اللہ، آجزہ مسکینہ دے، حدیعے توفے قبول فرمائے، میرے اللہ، میرے مصطفیٰ کریم دے، توسل کریم دے، تمام انبیاء اور رسول، اصحابہ پاک، خلفہ راشدین، رزوان اللہ تعالی جبائی، اصحابیہ، ازواج متحرہ، امہات المومنین، جملہ اہل بیعت اطحار، اشرا مبشرہ، تابعین، تبع تابعین، شہیدانِ بدر، شہیدانِ احود، ملخصوص، سجد الشہداء، حضرت سرکار سیدنا، امیر حمزہ رضی اللہ تعالی، نواسہِ رسول، شہیدِ کربلا، شہنشاہِ کربلا، نوجوانانِ جندر، پروردہِ آغوشِ رسول، پروردہِ آغوشِ رسول، پروردہِ آغوشِ بطول، امام آلی مقام، آپ دے رفقہ، آپ دے برادر اکبر، حضرت سرکار امام حسن مجتبہ، حسنین کریمین، آپ دے تمام رفقہ، آپ دے تمام ساتھی، محسومین، مائیاں پاکہ، میبیاں پاکہ دی بارگار، عدیت اوفاہ، میرے اللہ، حاضری صالح، امام مجتہ دین، محققین، محدثین، مفسرین، تمام سلاسل دے، اولیاءِ کاملین، بزرگانِ دین، علماءِ ربانِ جین دی بارگاچ، حدیعیدت و محبت، اسالِ سوابت کو قبول فرمان، بالخصوص شہنشاہِ بغداد، والیِ بغداد، پیرانِ پیر، دستگیر، مابوبِ سبحانی، قطبِ ربانی، روزِ سمدانی، سرکار سید عبدالقادر جیلانی، وحید دین البغدادی، آپ دے والدین، اولاد، ازواج، خلفاء، خدام، درویش، دربانہ دی بارگاچ، حدیعیدت و محضرت و خبول فرمان، امیرے اللہ، میرے باوجی تائج دارِ چورہ شریف، ہاں دی تمام اولاد، ازواج، خلفاء، خدام، درویش، دربانہ دی بارگاچ، حدیعید، اسالِ سوابت کو قبول فرمان، صاحبِ خانہ دے، ننحال، تدحال، سسرال، والدین، حق دار، حصے دار، حاضرین و ناظرین جتنے بیٹھے ہیں، ساڑھے حق دار، حصے دار جب دنیا تو چلے گئے، انہ دی بخشش واسطے، بلندی داراجات واسطے، اسالِ سوابت کو قبول فرمان، اس کاردے جتنے فرد دنیا تو چلے گئے، انہ مصطفیٰ کریم، ہر ہر خادم، ہر ہر خادمہ، ہر ہر امتی جتنے دنیا تو چلے گئے، انہ دی بخشش واسطے، اسالِ سوابت میں اللہ تو قبول فرمان، اے میرے اللہ، اپنا پاک بادہ دے، پاک دامنا دست کا، والی ابوداد دست کا، اس حسین جمیل، محفلوں، احتماموں، شرفِ قبولیت اتا فرمان، شرفِ قبولیت اتا فرمان، احتماموں انسلام کرنوالے صاحبِ خانہ، اے اللہ تو عجرِ عظیم اتا فرمان، اجرِ تمام سنگتی حادری قبول فرمان، تمام سنگتی حزقِ برکت، مال جانج برکت، عزت آبوش برکت اتا فرمان، عزت والی روزی اتا فرمان، امالِ سوالہ دی توفیق اتا فرمان، میرے اللہ بہت سارے ساتھیاں نے دعا واسطے کیا، بیمارن سیت اتا فرمان، پریشانی ہے میرے اللہ، حیرانی ہے، میرے اللہ نجات اتا فرمان، میرے اللہ بے اولادن، سیدہ فاطمہ زہرہ بطول دی اولاد دست کا، اولادن ر رینہ اتا فرمان، پریشان حال ساتھیاں نے پریشانی ہے دور فرمان، میرے اللہ ساڑے گھرہ جافیت خیریت اتا فرمان، سکون اتوینان اتا فرمان، بچے جوان، بچیاں جوان میرے اللہ بہتر اسباب اتا فرمان، بہتر اسباب اتا فرمان، میرے اللہ تو مسبب الاسباب بہتر اسباب اتا فرمان، حر ساتھی دی زندگی دیاں رامہ آسان فرمان، زندگی دیاں مشکلہ آسان فرمان، تمام سنگت برزقِ جبرکت، مال جانج برکت عزت عبروچ برکت عزت والی روزی عطا فرمائے عزق کریم عطا فرمائے میرے اللہ اس فقیر خانے دیکھ حال کرنے والے میرے اللہ ایندر عزق برکت ماں جانج برکت دنیا دیکھ دنیاوی کاروبار عطا فرمائے ایمہ فالہ سجدیاں رہن آن والے آندے رہن پروانے آندے رہن سنن سنان دیوئے والے میرے اللہ سنن دیرین عمالِ صالح دی توفیق اتا فرما میرے اللہ ہر دعا قبول فرما ارتجا قبول فرما صدا قبول فرما دامنِ مراد بھرپور اور معبول فرما میرے اللہ اپنے اور اپنے معبول دا قربتا فرما اپنے اور اپنے معبول دا قربتا فرما اپنے اور اپنے پیارے معبول دی محبت اتا فرما سنتِ متحدت چل دی توفیق اتا فرما ہر طرح دشار شروع تو معفوز فرما ہر طرح دشار شروع تو محفوظ فرما ہر طرح دشار شروع تو محفوظ فرما میرے اللہ اپنے معبود تصدقہ پاک بالاں تے پاک دامنا دی خیرات جنیاں التجاواں دعاں صداواں زباناں تے نئو بھی قبول فرما جنیاں دلہ دے اندرن میرے اللہ تے نئو بھی قبول فرما میرے اللہ اپنے معبود تصدقہ عمال سوالہ دی توفیق عطا فرما یا الہی آج تو صدیق کا ایمان دے آنکھ دے اور عصفہ فاروق کی پہچان دے کرب برہ عیب سے اور عفت عثمان دے فخر دے حیدر کا اور حیدری عوثان دے میرے اللہ التجامہ دعاں صداواں قبول فرما ربنا تقبل منا انکنت السمیر علیم و تم علینا انکنت التواب الرحیم اللہ مسلیلہ سیدنا محمد مبارک و سب اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ اللہ اللہ اکبر وللہ الحم صل اللہ تعالی علی خیر خلقہی محمد و علی و صحبہ اجمائی رحمت اللہ